ایک بڑی عورت مسجد کے سامنے بیک مانگتی تھی ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس بڑی عورت نے کہا کہ ہے تو پھر آپ یہاں کیوں بیک مانگ رہی ہیں بڑی عورت نے کہا کہ میرے شہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرو نے مل کیا ہے جاتے ہوئے اخرجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا وہ خرچ ہو گئی ہے اسی وجہ سے میں بیک مانگ رہی ہوں اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کو کچھ نہیں بیجتا ہے بڑی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماں رنگا رنگ کاغذ بیجتا ہے جسے میں گار میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں وہ شخص اس کے گار گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بنگ کے ساٹھ ڈرافٹ چسپا کر دئیے گئے ہیں ہر ڈرافٹ پچاس ہزار روپے کا تھا تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی امیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت ہوش بھی ہوئی اور حیران بھی ہوئی اور پریشان بھی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بیک مانگتی رہی ہے ہماری حالت بھی اس بڑی عورت کی طرح ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے موں سے چونتے اور ماتے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھتے ہیں لیکن ہم اس کا فائدہ صرف اسی صورت میں اٹھا سکیں گے جب ہم اسے پڑھیں گے اس کا معنی اور تفسیر کو سمجھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لے آئیں گے تب ہی انشاءاللہ ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی تفیق عطا فرمائے بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس مجود ہے لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم سب محروم ہیں اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی قددانی کی تفیق عطا فرمائے موسیقی